بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک تُقْقِ الملک منتشا وَتَنزِعُ الملک من منتشا وَتُعِزُّ منتشا وَتُزِلُّ منتشا بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير صدق اللہم اولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریم دیو فیلوس آج ہم ایک نئی سیریز آف لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے قانون شہادت آرڈر 1984 پر دیو فیلوس آج اس کا پہلا لیکچر ہے اور جو آج کا ٹاپک ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ پورا لاؤ آف ایویڈنس جو ہے اس ٹاپک کے گر جو ہے وہ سینٹر اراؤنڈ کرتا ہے تو یہ بے جانا ہوگا دیو فیلوس آج کا ٹاپک ہے فیکٹ فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ دیو فیلوس ہم پہلے فیکٹ کو ڈیفائن کریں گے اور پھر فیکٹ ان ایشو کو اور پھر ریلیونٹ فیکٹ کو اور پھر اس کے بعد فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ کی اندر جو ڈیفرنس ہے جو ڈسٹنکشن ہے اس کو ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے دیو فیلوس اگر ہم سب سے پہلے فیکٹ کو لیں تو آرٹیکل ٹو کا سب آرٹیکل ڈی فیکٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ فیکٹ بنیادی طور پر اینی ٹھنگ ہے یا سٹیٹ آف ٹھنگ ہے یا ریلیشن آف ٹھنگ ہے کیپابل آف بین پرسیوڈ بائی بھی سینسز یعنی کوئی بھی چیز یا اس چیز کی حالت یا ان چیزوں کا آپس میں تعلق جو کہ سینسز سے پرسیوڈ کی جا سکتی ہو فارگامپل اگر کوئی چیز ارینجڈ سیچویشن میں ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں تو یہ فیکٹ ہے اگر آپ کوئی چیز ہیر کر رہے ہیں تو یہ فیکٹ ہے اگر آپ کوئی چیز ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ فیکٹ ہے اگر آپ کوئی چیز جو ہے وہ ٹچ کر رہے ہیں تو یہ فیکٹ ہے اور اس کے آگے پھر دوسرا یہ بتایا گیا کہ اینی سٹیٹ آف اینی مینٹل کنڈیشن آف ویچ اینی پرسن is کانشیس یا کوئی ایسی ذہنی حالت جس کا دوسرا شخص جو ہے جو اس سٹیٹ آف مائنڈ کو لیے ہوئے ہے اس کا وہ کانشیس ہے یعنی اس کا وہ ہوش و حواس میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہے اور جان رہا ہے اس کا وہ کانشیس ہے ڈیر فیلوز اب یہ بات بڑی انتہائی سگنیفکینس کی حامل ہے اور ورث کمپریہنشن ہے کہ اگر آپ لاف ایویڈینس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جس کو سمجھنا ہے وہ ہے فیکٹ ہے جیسا میں نے کہا کہ فائیو سینسے سے کوئی بھی چیز جو پرسیب کی جا رہی ہے اس چیز کی حالت یا ان کا ریلیشن یا وہ چیز خود تو یہ فیکٹ من جائے گی اب یہ فیکٹ فیکٹ ان ایشو میں کیسے تبدیل ہوگا فاردی پرپزیز آف انڈرسٹیننگ آف لاف ایویڈینس وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو فیکٹ ان ایشو ہے وہ قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل ٹو کے سب آرٹیکل تھری نے ڈیفائن کیا ہے آرٹیکل تھری یہ کہتا ہے کہ دی ایکسپریشن فیکٹ ان ایشو انکلیوڈز اینی فیکٹ فرام ویچ ایدر بائی ایٹسیل آر این کونیکشن وید ادھر فیکٹ دی اگزیسٹنس نان اگزیسٹنس نیچر ایکسٹینٹ اینی آف اینی رائیٹ لیابیلٹی اور ڈیسیبیلٹی ایسرٹی اور ڈینایڈ اینی سوٹ اور پروسیڈنگ نیسیسیری فالوس ڈیر فیلوز آپ اس طرح اس کو سمجھیں کہ سبسٹانٹیف لا آپ کو رائیٹس اور لائیبیلٹیز دیتا ہے ایک شخص اگر ہم کریمینل کی بات کریں تو کریمینل کے اندر جو لائیبیلٹی کا جب تائین ہوناتا ہے کسی شخص کی پنشمنٹ کا یا اگر ہم سیول میں بات کریں تو کسی شخص کی رائیٹ کا تائین ہوناتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی سبسٹانٹیف لا ان رائیٹس اور لائیبیلٹیز کے مطلق بتایا ہوتا ہے جیسے پی پی سی ہے یہ پنشمنٹ کے مطلق لائیبیلٹی کا تائین کرتی ہے کہ اگر کسی نے یہ افینس کیا تو اس کو یہ سزا میں دے گی اور لائف انہیریٹنس کی اگر سپوس بات کریں تو وہ آپ کو شیئر بتائے گی کہ کس کا کس کا کتنا بنتا ہے یا آپ سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں جائیں تو وہ بتاتا ہے کہ اس کو کس نے پرفارم کرنا ہے اگر ہم سپیسیفک ریلیف ایکٹ کی بات پریں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس نے کون سا جو کانٹریکٹ ہے وہ پرفارم کرنا ہے اس ترمز اٹ کنڈیشن کے مطلق کس کی کیا رائیٹس تھے اور کس کی کیا لائیبیلٹیز تھی تو دیئر فیلوز اب اگر اس تناسر میں ہم دیکھیں تو یا تو پورا پورے کا پورا لاؤ جو ہے وہ یا رائیٹس کی بات کرتا ہے یا لائیبیلٹیز کی بات کرتا ہے اب رائیٹس کے تائین کے لیے اور لائیبیلٹیز کے تائین کے لیے وہ فیکٹس جنہوں نے ان کی پروو ہونے سے یا ڈش پروو ہونے سے جس سے رائٹس اور لائیبیلٹیز کا تائیر ہونا ہوتا ہے اس کو ہم فیکٹ ان ایشو کہتے ہیں اب یا وہ رائٹ کی ایگزیسٹنس یا نان ایگزیسٹنس کو پروو یا ڈش پروو کرتا ہے یا اس کی نیچر کو یعنی وہ کس کی طرح کا رائٹ ہے یا اس کی ایکسٹینٹ کا یعنی وہ کتنا رائٹ ہے اور اس کی ایکسٹینٹ یعنی یہ کتنا رائٹ ہے تو اب dear fellows آپ fact in issue کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ constituent elements جو کسی right کو prove کرتے ہیں اس کو ہم fact in issue کہتے ہیں یا وہ constituent elements جو کسی liability کو prove کرتے ہیں یا disprove کرتے ہیں ہم اس کو fact in issue کہتے ہیں dear fellows اگر ہم relevant fact کی بات کریں تو relevant fact جو ہے وہ خود جو ہے وہ constituent necessary constituents نہیں ہوتے بلکہ وہ fact in issue کو prove کرنے کے لیے اس کے لیے مددگار ہوتے ہیں اب یوں کہہ لیجئے کہ اگر fact in issue جو ہے وہ substantiate کرتے ہیں کسی right کو fact in issue کسی right کو substantiate کرتے ہیں جبکہ جو relevant facts ہیں وہ کسی fact in issue کو corroborate کرتے ہیں یعنی جو fact in issue ہیں they themselves or in connection with other facts وہ کسی بھی right اور liability کو prove یا disprove کرتے ہیں جبکہ جو relevant facts ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں اس کو corroborate کرتے ہیں dear fellows یہ بنیادی فرق ہے fact in issue اور relevant fact کا لیکن جب ہم relevant fact کو قانونی شہادت order کے article sub article 2 میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور اہم بات ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے article 2 کا sub article 2 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this order relating to the relevancy of facts dear fellows جب article 2 کے سب article 2 کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دو چیزوں کا پتہ جلتا ہے کہ relevant fact کے لیے ایک بات یہ ہونا ضروری ہے کہ some how are the other جو relevant fact ہے that must be connected with the fact in issue اور دوسری اس کے لیے ضروری ہے کہ ان facts کو قانونی شہادت order نے relevant fact کہا ہو جیسا کہ article 18 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو article 18 کے اندر یہ بات specific لیے لکھی گئی ہے کہ اب کن چیزوں پہ evidence لا سکتے ہیں article 18 کہتا ہے evidence may be given a facts in issue and relevant facts یعنی evidence جو ہے وہ صرف اور صرف fact in issue اور relevant fact پہ دی جا سکتی ہے جو میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ یہ تین الفاظ انتعائی اہمیت کے حامل ہیں اور پورا لاف evidence جو ہے وہ center around کرتا ہے ان تین الفاظ کے وہ article 18 نے اس چیز کو indoors کیا ہے article 18 کہتا ہے کہ evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are here and after declared to be relevant and of no other relevant fact کے مطلب ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ relevant fact ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قانون شہادت order نے انہیں relevant fact کہا ہو جب قانون شہادت order کو in totality ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ article 18 سے article 69 تک relevant facts کی ایک list دی گئی ہے اور یہی relevant fact ہیں ان کے علاوہ کوئی اور relevant fact نہیں ہے اس سے next topic ہم relevancy اور admissibility پہ بات کریں گے کہ کس طرح کوئی بھی fact ہے اس کے لیے admissible ہونے کے لیے relevant ہونا ضروری ہے اور relevant ہونے کے لیے اسے admissible ہونا ضروری ہے ڈی فیلوز میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ introductory lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آج کا lecture آپ کو پسند آیا ہو تو باب العلم لاک ایڈنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب یوں کیجے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ آپ کا حامید ہے آپ کا سپند آیا ہوگا آپ کو ددا ب possaovich آپ کو دウ داع آپ کو دس تو solu پوچنی بوسیقو موسیقی